اسلام علیکم ناظرین کیا عرطل غازی اپنے ساتھ پیش آنے والے پہلے واقعے کے بعد سریز کو الویدہ کہہ رہے ہیں اسمان بے کو کس نے اپنے جال میں فسایا ہے کیا یالک حسن نے آیا نکولا کے ساتھ تاؤن کر کے اسمان بے کو جال میں فسایا ہے گندوز بے نکاک میرے والد منگول اور بازنتینیوں کے علاوہ تیسرا ماز کھولنے میں بھی دریگ نہیں کریں گے تو یہ تیسرا ماز کون سا ہے اس کے علاوہ کس نمبر 29 کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا بہت سے لوگ ہمارے چینل کا تجزیہ تو سنتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے سب سے پہلے ارطول کا شریز کو الویدہ کہنے کے متعلق بات کرنے سے پہلے زیادہ تجسس برا سوال کہ عثمان بے کے آگے پھندہ کس نے لگایا تو دوستو اگر آپ نے ٹیلر دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آئین اکولا ارطول غازی کے خیمے میں آتا ہے تو پوچھتا ہے سپاہی عثمان کہاں ہے دراصل آئین اکولا کی اس چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات چھپی ہے کیونکہ آئین اکولا نے ابھی تک عثمان بے کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ عثمان بے کے آگے پھندہ لگانے والا آئین اکولا نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے تو اب دوسرا شخص کون ہے جس نے عثمان بے کے لیے جال بچھایا اس کے لئے آج ہم ٹریلر میں دکھایا جانے والے عثمان بے کے بڑے بھائی سوچی بے کے متعلق بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس بات کا اندازہ تو لگا لیں لیکن جس شخص نے عثمان بے کو جال میں پھسایا وہ کون تھا دراصل وہ یولی قصر مظفردین تھا اب بات کرتے ہیں کہ گندوز بے نے ایسا کیوں کہا کہ میرے والی تیسرا ماز کھوڑنے میں دریگ نہیں کریں گے ایک ماز تو بازنتینیوں کا خلاف تھا اور دوسرا منگولوں کا خلاف تھا تو یہ تیسرے ماز کیلئے دو کردار سامنے آتے ہیں ایک تو یولی قصر مظفردین کا ہے اور دوسرا نام آئین اکولا کا آتا ہے دیکھیں ابھی ہم نے یولی قصر مظفردین کے کردار کو نہیں دیکھا لیکن آئین اکولا کا کردار سامنے آ چکا ہے اور اس نے ارطل غازی کے خیمے میں آ کر دو سپاہیوں کو شہید کیا تو یقینا یہ تیسرا ماز آئین اکولا کا خلاف ہے تو اب سوچی بے کے متعلق بات کرتے ہیں تو جیسا کہ کس نمبر 29 کے ٹیلر میں آپ نے سوچی بے کو دیکھا کہ ان کی کس نمبر 29 میں واپسی ہونے والی ہے اور اسی طرح بازمتینیوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی تاؤن کی بیماری کا علاج سوچی بے ہی ڈھونڈیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ارطل غازی کس نمبر 29 میں سیریز کو آلویدہ کہہ رہے ہیں جی تو ناظرین ترکیز رائع کے مطابق ابھی کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ٹریلر میں جیسا کہ دکھایا گیا کہ ارطل غازی اور سوچی بے آپ اس میں بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سفید داری والے اور ارطل غازی آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں یہ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ